موسیقی خسم کا زہرِ لا نفرتوں کو اجاگر کرنے والا اسٹیٹمنٹ جو ہے پھیل رہا ہے تو اس زمن میں اب ہم اللہ سے یہ کہنا چاہوں گا برا لحاظ مذہب عمیلت سب میں پہلے چیز سادوی میڈم نوٹ کر لیں کہ آپ کا لبادہ تو سادوی ہے جبکہ سادوی لبادہ والے لوگ تو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں توڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ نفرتوں کو دلوں سے مٹانے کا کام کرتے ہیں نفرتوں کو دلوں میں بھرنے کا کام نہیں کرتے مرے کیسے سادوی ہیں اور انہیں سادوی کا خطاب کیسا ملائے کیسا لبادہ پینتے ہیں وہ خود اپنا جائزہ لیں کہ ان کے سادوی سنت جو ان کی جو لائن ہے جو انہوں کا جو طور طریقہ ہے کیا اس طور طریقے میں سادوی طریقے میں یا سنت طریقوں میں یا صوفیزم میں ایسی نفرتوں کے زہر کو مطلب جو ہے لوگوں کے دلوں میں بھرنا کہیں جائز ہے گیا میں سمجھوں کہیں بھی جائز ہے ناصوفیز سنت کے جو ہے طریقہ کار میں ان کی طرز زندگی میں تو نفرتوں کو ختم کرنا ہے نفرتوں کو اجاگر کرنا نہیں ہے ایک بات ہوئی دوسری چیز یہ جو جذباتی باتیں ہیں وہ صرف جاہلوں کو جو ہے باتیں ہیں کوئی بھی پڑا لکھا آدمی اور اچھا معاشرہ اچھا سماج ایسے لوگوں کی گفتوں کو جو ہے سناسیر نخارتا ہے بلکہ تھوپتا ہے دوسری چیز سرزمین ہندوستان میں پڑے لکھاؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ ایسے کوئی بھی بیانات کو جو ہے لوگ دھڑلے سے جو ہے مسترد کر سکتے ہیں لیکن ان کی بات کو سن کر یہ گھروں میں چاکو رکھو کسی ایک مخصوص طبخے کو مخصوص مذہب کے ماننے والوں کو جو ترغیب دے رہے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے ہر مذہب میں سمجھدار پڑے لکھے لوگ کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ چند جہلہ ہوتے ہیں جو ان کی باتوں کو انٹرین کرتے ہیں وہ مذہبی اعتبار سے لیتے ہیں یا کامیڈی کے ٹیپ میں لیتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی گفتگو کی الحمدللہ ہمارا خانون کی جو نافذ کرنے والی مشنریہ ہیں ملکی اور ہمارا عدلیہ ہے اور بہت بہترین انداز میں نظم و ضبط کو برخارہ رکھنے کے لیے کام کر رہا اور کام کرتا رہے گا رہا سوال سب میں پہلے چیز جس پارٹی سے بھی بلانچ کرتی ہیں خانون بننے والے ایزاروں کی نمائندہ ہونا ہی نہیں چاہیے ممبر ہونا ہی نہیں اس لئے کہ یہ خانون کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اور ہی ممبرہ فارلیمنٹ تو یہ خود ایک متنازہ ایک زبردست طریقے کا جوگ ہے کہ جہاں خانون بنتا ہے جہاں ملکی عوام کے لیے صلاح و فلاح و بہبوت کے لیے کام کرنے کے لیے امینمنٹس آرٹیکل تیار کیا جاتے ہیں وہی پر اس خسم کے لوگ بھی اگر وہاں پر ایک نمبر ہوتے ہیں اس بڑے ہاؤس کے تو یہ بڑی معیوب بات ہے یہ صرف ہمارے کسی ایک پارٹی کی حتک نہیں ہے بلکہ ہمارے ملکی حتک کے مترادی ہوئے ہیں لوگ جو سخت نوٹ لینے والے ہوتے ہیں سمجھا لوگ دوسرے کنڈیس میں بھی بیٹے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ بھی مزاق کا موضوع بناتے ہیں کہ ارے ان کی ممبرہ فارلیمنٹ کی گفتگو اس خسم کی ہے تو لہٰذا ایسی گفتگو پر روگ لگنا چاہیے اور ایسی گفتگو کی اجازت نہیں دینا چاہیے جو ان کے پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی کھلے ذہنیت سے ان کا نوٹ لینا چاہیے ان کو بام کرنا چاہیے یا پھر یہ اظہار کرنا چاہیے کہ وہ خود اجازت بھی دیئے ہیں ایسی خسم کی یہ فتنہ فساد دنگا پھیلانے کی یہ پہلے بھی عادی تھے اور آر لیڈی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کیسز کا سامنا بھی کر رہی ہوگی وہ جو پچھلے بام بلاشٹنگ کیسز ہیں جیسے خسم کے انضامات میں گھریوی بھی ہوئی میں سمجھتا ہوں اور پھر اس کے بعد طرفہ تماشا اس خسم کے مایوب اور مایوس کن خسم کی خیالت کا اظہار کرنا یا ان کے لیے زیبان لیتا بلکہ ہمارے ہندوستانی معاشرے کے لیے بھی زیبان لیتا ہم سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو یا سیک ہو یا حیسائی ہو اس خسم کے واہیات اور یہ نفرت کا زہر اگلنے والی گفتو دھڑھلے سے مسترد کرتے ہیں ریجٹ کرتے ہیں ان کے مفتو کی کوئی ویلو ہے نہیں اور عوام الناس سے میں گزارش کروں گا بلا لہذا وہ ایسے باتوں میں نہ آئیں اپنے جو ملک کا جو اتحاد ہے جو ہمارے ملک کی شناکت ہے گنگا جمعی تیزیب اس کو بہرے کب برخرا رکھیں اور آپ اس میں محبت اور خلوص کا جو ہے تبلیغ کرتے رہیں دنوں سے نفرتوں کو بٹاتے رہیں ایسے بولنے والے بولتے رہتے ہیں مگر ہم محبتوں کو خوب ترخی دینے کا کام کرتے رہیں کمیل حرمی کیلئے کام کریں انسانیت کیلئے کام کریں اور انسانیت کے پیغام کو عام کریں اور محبت کے پیغام کام کریں کہ دنیا دیکھتے رہے کہ جو ہماری شناکت ہے ہندوستان گنگا جمعی تیزیب کا علم مردار ہے اس میں اور ترخی کر بتائیں اور اس میں جو ہے گراوٹ کر کرنا بتائیں ایسے لوگ کے چند بہکاوی باتوں سے